دوستو اس میں بات ہوگی کہ پرپٹی کے بعد جو کبوترو کیلشم بغیرہ اور ویٹائمنز بغیرہ جو دی جاتے ہیں وہ کون سے دی جائیں گے اور کب تک دی جائیں گے اور کس ٹین دی جائیں گے اور کتنے دی جائیں گے تو سب ہی بھائیوں کو نوشکار سسریکہ لاداب چہنگ جہ بھارت دوستو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوگے شروع کرتے ہیں تو دوستو جب ہم کبوترو کی پرپٹی کر لیں گے مطلب کہ کبوترو کے پر اکھار دیں گے اور دانہ وغیرہ میں نے آپ کو پچھلا بتا دیا ہے اور اس کے بعد ان کے کیگڑے وغیرہ میں ڈی وارمینگ کریں گے تاکہ ان کے پیٹ کے جو کیگڑے وغیرہ آئے وہ سب ختم ہو جائیں جس سے کہ جو ہم کھلانے والا دانہ جو کھلائیں گے اس کو اور جو منٹی ویٹائمنز کیلشم وغیرہ جو ان کو دیں گے تو ان کی بارٹی کو لگے گا اور ان کی صحت بنے کی تندرستی اور طاقت وغیرہ اچھی بنے گی تو اس لیے یہ سب کیا جاتا ہے اور تیسری بات ان کے جو جنگیں وغیرہ جنگیں وغیرہ مکھی وغیرہ جو ہوں گی اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا تاکہ کبوتر ایک لمبر فریش فرس کلاس ہو تاکہ ان میں اسے کوئی دکت پریشانی بلکل نہ آئے تو زیادہ ٹائم بلکل نہیں لیں گے اور شروع کرتے ہیں تو ہمیں جو کیلشم میں استعمال کرنا ہے وہ ہے آسٹو ویٹ آسٹو ویٹ آپ کے سکرن پہ ہے یہ لیں گے وان لیٹر ٹھیک ہے اور دوسرا جو کلشم ویٹائمینز ہے ملٹی ویٹائمینز وہ لیں گے ہم ویمرال ٹھیک ہے ویمرال اور تیسرا جو لیں گے ہم وہ ہے بروٹون بروٹون استعمال کیا سے کرنا ہے وہی میں آپ کو پتنا ہوں گے پہلے یہ آپ کو دو چیزوں کا بسا دیں ملٹی ویٹائمینز اور کلشم تو آسٹو ویٹ جو ہے وان لیٹر جو لیں گے وان لیٹر میں سے ہم ہیں اس میں سے دو سکران ٹھیک ہے تو اسے ایمیل اس میں سے نکال دیں گے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہمیں کلشم ویٹائمینز جو ملانا ہے ویمرال جو ملانا ہے تو ایک سو بیس ایمیل اس میں شیشی ملے گی شیشی ملتی ہے تو وہ اس میں آسٹو ویٹ میں ملا دیں گے میس کر دیں گے یہ لائے لیں گے ہوئی اچھے طریقے تر ٹھیک ہے یہ ہمارا کلشم ویٹائمینز سب دس پارمولا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب دینا کیسے جب ہم کو دانا دیں گے دانا دینے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد چالیس منٹ تقریباً چالیس منٹ تو ہوں تو اس کے بعد ہم یہ پانی اس کو مکس کریں گے پانی میں مکس کریں گے یہ ڈالیں گے کتنا ایک لٹر پانی میں ہمیں کم سے کم چار ڈھککن یہ پانی ملٹی وٹائمین کیلچوم وغیرہ سب مکس ہوا ہوا چار ڈھککن ہم اس میں ڈال دیں گے چار ڈھکن ڈال کے جب وہ کبوتر پانی پی لیں گے اچھے طریقے پانی پی لیں گے دانا کھانے کے بعد یہ ہمیں دانا پانی دانا پانی کا میں آپ کو اس میں بتا دوں ہمیں ایک فکس ٹائم بنانا ہوگا یا چار ڈالیں یا پانچ بجے ڈالیں ٹھیک ہے اور پانی وہی آدھے گھنٹے کے بعد چار ڈھکنٹ کے بعد پانی یہ بنا ہوا روز ڈیلی دینے کتنا دن ہے only پانچ دن 5 ڈیز استعمال کرنا ہے پھر جو پانچ دن کے بعد جو استعمال کرنا ہے وہ ہے بروٹ آن ملٹی وٹائمین ہمیں مل گئے کبوتر کے لئے اب بروٹ آن جو ایمیں وہ دو دن استعمال کرنا ہوگا دو سے تین دن کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تین دن یا دو دن استعمال کریں گے بروٹ آن اسی طرح جو پانی آپ پلاتے ہیں دانے کے بعد چالیس نٹ کے بعد ایک لٹر پانی میں تقریباً تمہارا تین ڈھکن ڈال لیں گے کوئی دکت نہیں ہے جب یہ پانی پی لیں گے بروٹ آن کا تو اس پانی کو پھیک لیں گے آپ نیسٹ ڈے پھر اس طرح کریں گے اور کبوتر کو پانی پینے کے بعد اس کو پانی فیک لیں گے اور کبوتر اپنا بن کر دیں گے ٹھیک ہے کبوتروں کو اس طرح پانی دینا ہے اس طرح ڈانہ دینا ہے ٹھیک ہے دوستو تاکہ کبوتر آپ کے فرسٹ کلاس طاقتور جاندارے رہے ہیں تاکہ اڑھنے کے لیے تیار رہے ہیں جب تک کبوتر کے پر نہیں پورے ہوتے ہیں جب تک یہ دینا ہے اور جب جب کبوتر کے پر پورے ہو جائیں گے تو یہ ملٹی ویٹامین اور کیلشم کا جو پانی ہے یہ بنایا ہم نے کیلشم وغیرہ تو یہ پانی ڈانک کبوتر کو بنا کے ٹھیک ہے اور جو بروٹ آن ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کیسے لگے ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں دوستو میں شیئر کر رہے ہیں اور چینل سبسکرائب پر بیل ایکن دبانا بلکل نہ بھولیں اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ڈے ٹو ڈے آپ ویڈیو ضرور آتے رہے گی کیونکہ مجھے کچھ ٹائم نہیں تھا اس لیے میں ذرا بیزی تھا اس لیے میں ایک ویڈیو نہیں ڈال پایا تو انشاءاللہ آگے ویڈیو آتے رہے گی تو دوست کیسے لگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں دوستو میں شیئر اور چینل سبسکرائب پر بیل ایکن دبانا بلکل نہ بھولیں آپ کا بھائی